بہت دکھت ہے کہ سومباری پہ لوگ جل چرہانے جاتے ہیں اور اس میں بھگدر ہو گئی اور سات لوگوں کا دھیان تھوا ہے اس پر ہم اپنی سنبیدنا وقت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا کچھ بھی نہ ہو بیہار سرکار نے چار چار لاکھ روپے مرتکوں کے پریجن کو دینے کا اعلان کیا ہے بیہار کی یہ گھٹنا کافی دگدائی ہے سیڈنبرگ کی جو رپورٹ آئی ہے راہل گاندھی کانگریس جے پی سی جاج کی مانگ کر رہا ہے اور ہنڈنبرگ پہ حالا کی بیجے کی سوال کھڑے کر رہی ہے لیکن اپوزیشن پورے ترکی جہاں سیڈی کو گھرنے کی کوشش نہیں ہے دیکھیں ہنڈنبرگ ہو یا راہل گاندھی ہو کیسے بھارت بدنام ہو اس میں لگے رہتے ہیں بھارت کی اکونومی بہت مضبوط ہے پورے دنیا میں جو اکونومک سیچویشن ہے اس میں بھارت کی سیچویشن سب سے اچھی ہے لیکن اس پر بھی گھوڑ ساجیش ہو رہی ہے سیوی پر سوال اٹھانے کا کوئی ادھیکار ہنڈنبرگ کو نہیں ہے وہ بھارت کی اکونومی پر حملہ کرتا ہے اور اسے کہیں سے بھی سویکار نہیں کیا جائے گا بنگلہ دیش میں جو ہندو پر اتھیا چار ہو رہا ہے اس کو لے کر پورے دیش دنیا میں پرتیرود ہو رہا ہے جس طرح وہاں ہندو الفسنشک سماج جو پہلے اور بڑی تعداد میں تھا اس کی آبادی کم ہو گئی آج اس کے مندر توڑے جا رہے ہیں ان کے گھڑوں پر حملہ ہو رہا ہے دیش کے پردھان منتری جی نے خود وہاں کے جو کارواحق پردھان منتری ہیں ان کو بدھائی دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ ہندو سماج کا بھی الفسنشکوں کا وہاں دھیان رکھئے لیکن ابھی تک وہاں پر حملے نہیں رکے ہیں اس کو لے کر ہم سب کو چھنٹا ہے جہاں تک کشمیر پر فاروق عبداللہ کا بیان ہے وہ بہت درباق پون ہے انہوں نے سینہ سے ملی بھگت کر کے گسپیٹ ہوا اس طرح کا بیان دیا ہے سینہ وہاں پر پران کی آہوتی دے کر دیش کی رکشہ کر رہی ہے سینہ وہاں پراکرم دکھا رہی ہے سینہ آتنکیوں سے لڑ رہی ہے اور فاروق عبداللہ سینہ کا منوبل کم کر رہے ہیں اس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں جس کی ہمیں گھور نندہ کرتا ہوں